ایک چنگل میں ٹومی چڑیا رہتی تھی اس نے اپنا گھونسلہ بہار کے موسم میں ہی نیا بنایا تھا کہ کچھ پکشی اس کی ہستی بستی زندگی کو اجارنے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں اور اس سے چھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں میں نے کسی کا کیا بھکاڑا ہے میں تو بینا کسی کو پریشان کیے اپنے گھونسلے میں رہ رہی ہوں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے کبھی کسی پکشی سے لڑائی نہیں کی بلکہ سب کے مدد کرتی ہوں مگر آپ لوگ کون ہیں میں نے آج سے پہلے آپ لوگوں کو اس جنگل میں نہیں دیکھا اور آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں میری جیسے چڑیا سے آخر آپ پکشیوں کو کیا خطرہ ہے کیوں صبح صبح میرے سے چھگڑا کرنے پر تلے ہیں میں تو اپنا دانہ خود لاتی ہوں اور کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں کہاں سے آئے ہیں آپ اور مجھ سے کیا کام ہے تم جتنی بھونی دکھائیں دیتی ہو اتنی ہو نہیں تم نے کس کی اجازت سے یہ گھر بنایا ہے جانتی ہو اس درخت پر آج تک کسی نے جرت نہیں کی گھر بنانے کی اور تم یہاں سکون سے رہ رہی ہو اور مجھے کسے سنائی جا رہی ہو تمہاری حمد کی داد دینی پڑے گی چلو اپنا سمان نکالو اور نکلتی بنو یہاں سے یہ میرا گھونسلہ اور میرا گھر تھا جس پر تم نے کبسہ کر لیا ہے میں تم جیسی چڑیوں سے نپٹنا بہت اچھے سے جانتا ہوں جو دوسروں کے گھر پر کبسہ کر لیتی ہیں پچھلی بھی بہار میں کچھ چڑیوں نے میرے گھونسلے پر کبسہ کر لیا تھا لیکن میں نے انہیں نکال دیا تھا تم بھی ویسے ہی نکل جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گی میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چپ چاپ اپنا سمان سمیٹو اور نکل جاؤ یہاں پر کسی اور پکشی کا گھونسلہ میں برداشت نہیں کروں گا میں تو یہاں سے چھٹیوں کے لیے باہر جاتا ہوں اور تم لوگ پیچھے سے آگے گھونسلے بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہو میں جب چاہوں یہاں پر آ کر رہ سکتا ہوں چلو چلو چڑیا اب نکلو یہاں سے میں تو یہاں بہار کے موسم میں آئی تھی یہ ویران درخت تھا کسی کا گھونسلہ نہیں تھا میں دوسرے جنگل سے آئی تو مجھے گھر بنانے کے لیے یہ جگہ مناسب لگی تو جب یہاں کوئی نہیں تھا تو میں اجازت کس سے لیتی اس لیے گھر بنا لیا میں نے کسی کے گھر پر کوئی قبضہ نہیں کیا یہ چھوٹ ہے اگر یہ آپ کا گھونسلہ تھا بھی تو جب میں آئی وہ ٹوٹ چکا تھا اب یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی آپ شاید چھوٹ بول رہے ہوں گے کیونکہ یہاں پر جب میں آئی تو کوئی گھونسلہ مجھے نظر نہیں آیا تھا اب یہ گھونسلہ میں نے بنایا ہے تو یہاں میں ہی رہوں گی آپ میری ساری محنت ایسے نہیں لے سکتے یہاں پر اب میرا گھر ہے اگر یہاں پر آپ کا گھونسلہ ہوتا تو آپ یہاں پر رہتے لیکن آپ یہاں پر نہیں رہتے تھے میں جب آئی یہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا اب بلا وجہ مجھ سے جھکڑا کر رہے ہیں میں ایسا بلکل برداشت نہیں کروں گی آپ کو اگر لڑنا ہے تو آپ لڑ لیں لیکن میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی یہ تو روز روز پکشیوں کا کام ہے جب بھی چڑیاں نئے گھر بناتی ہیں تو دوسرے پکشی آ کر ان کا گھونسلہ یا تو توڑ جاتے ہیں یا ان کو نکال کر وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں ان چڑیاں میں سے نہیں ہوں جو ہار مان جاؤں گی اور یہاں سے نکل جاؤں گی آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں چڑیاں بہت سپان ہیں تمہاری میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں یہاں سے چلی جاؤں مرنہ جان سے جاؤ گی ہر سال میں یہاں آتا ہوں تم مجھے جانتی نہیں ہو اور یہ جنگل میرا ہے میں یہاں پر جہاں مرزی گھر بنا سکتا ہوں اور اس درخ سے اب تمہیں جانا ہوگا میں گھر نہیں توڑوں گا کیونکہ اب تو یہ مجھے مل گیا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو تم چڑیاں گھونسلہ بناتی ہو اور دوسرے پکشی لے جاتے ہیں تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب تم یہاں سے چپ چاپ نکلتی بنو یہ گھونسلہ اب میرا ہوا تم نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی باقی کا گھونسلہ میں کر لوں گا پورا اب یہ گھونسلہ مجھے دو اور نکلتی بنو یہاں سے اس گھونسلے میں اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے اگر نہ گئی تو یہاں سے جان سے جاؤ گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں زندہ چھوڑنوں اور تم مجھے تنگ کرتی جاؤ اس لیے چپ کر کے نکلتی بنو یہاں سے دیکھو توتے میں سمجھا رہی ہوں کہ ایسا بلکل مت کرو یہ اچھا نہیں ہے تم بلا وجہ کی لڑائی کر رہے ہو میرے ساتھ میں لڑنا نہیں چاہتی ہوں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں مگر تم یہ بحث چھوڑ ہی نہیں رہے ہو تمہارے ساتھ بھی تو ایک درخت ہے تم وہاں پر بنا لو گھونسلہ میں تمہاری مدد کروں گی مگر ایسے مت نکالو مجھے میرے گھونسلے سے اور نہ ہی میرے ساتھ چھگڑا کرو چڑیا توتے کو پھر سے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن توتہ نہیں مانتا اور اس کی جان لے لیتا ہے اس طرح سے توتہ پھر وہاں پر رہنا شروع کر دیتا ہے اور چڑیا بیچاری کی جان چلی جاتی ہے اسی طرح ہر سال دوسرے پکشی آ کر چڑیاوں کے گھونسلوں پر قبضہ کر لیتے ہیں کچھ چڑیاوں کی جان چلی جاتی ہے اور کچھ ہار مان کر وہاں سے نکل جاتی ہے مگر اس چڑیا نے ہار نہیں مانی تھی وہ لڑی لیکن وہ جان سے بھی چلی گئی آئی ہاپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں